یہ دیکھیں نا شاید آپ کو نظر آجائی ہے دیکھیں یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے ہیلو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے میں نے جو کیمرہ مانگوایا تھا اس کی ویڈیو ایسے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جو یو ایسے سے میں نے مانگوایا تھا کیمرے پر آس تک میں نے خود کوئی ویڈیو نہیں بنائی کزن وغیرہ نے بنائی تھی اور دوست نے بنائی ہے اور کیمرے کیا کیا حالت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوست کو کیمرہ دیا تھا اس نے کیمرے کی کیا حالت کی ہے اور اس دوست کو میں نے بس ابھی اسے بلوک کر دینا ہے کہ بھائی یہ دوستی میں میرے کو مہنگا پڑ رہا ہے اس کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یار نہ کرو سین کچھ اس طرح ہے کہ کیمرہ جب آ گیا تو تو میں نے خود اس کو یوز نہیں کی میں سوچ رہا تھا کہ جب موٹو وی لاغنگ کروں گا بائیک وغیرہ پر کئی جاؤں گا تو تب جا کے کیونکہ اس ٹام فیدہ دیتا ہے یہ ویڈیو بنانے میں اس سے ویڈیو ریزلٹ اچھا ہاتا ہے اور یا پھر گاڑی کے اندر اگر بندہ ویڈیو بناتا ہے تو اس سے ویڈیو بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو سین کچھ اس طرح تھا کہ کیمرہ میں نے ابھی خود تک ابھی خود یوز نہیں کیا درمیان میں کزن یوز کر رہا تھا اور بائی نے کہا چھوٹے بائی نے کہا کہ میں پھر یوز کر لیتا ہوں ہوں گا تیرے پاس کیمرہ ہے مجھے چاہیے میں نے کہا ٹھیک لے جاؤ اب یہ دوست جو تانہ دوست نے پہلے مجھ سے ایک بار کیمرہ بنگوایا تھا اس کو میں نے لاہور بھی جوایا تھا میں نے اس کو کیمرہ لاہور بھی جوایا چھوٹی اس سے پہلی کی بات ہے اس نے ویلاغنگ ہویا رہا کی پھر اس سے میں نے واپس بنگا لیا تھا میں نے کہا مجھے ضرورت ہے میں ٹور پر جا رہا ہوں وہ ٹور ہمارا کینسل ہو گیا تھا میں جا رہا تھا چھترال لیکن وہ ٹور کینسل ہو گیا تو کیمرہ میرے پاس ہی پڑھا رہا پھر بائی کہہ رہا تھا کہ مجھے کیمرہ دے دو میں کچھ ویڈیوز بناوں گا اپنے لئے میں نے کہا ٹھیک ہے کیمرہ آپ لے جاؤ کزن بیتا اب بیچ میں یہ دوست پھر کہہ رہا تھا کہ میں اس کر دو جا رہا ہوں ٹرپ مجھے دوبارہ کیمرہ چاہیے میں نے کہا یار کیمرہ کی خود ضرورت ہے کزن بائی وغیرہ وہ لوگ یوز کر رہے ہیں یہ کیمرہ مجھے ضروری چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے بس تاگہ آ کر میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جوا دیتا ہوں میں نے کیمرہ اس کو بھی میں نے کہا یار آپ نے کیمرہ کی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ جب آپ پہاڑ والی سیٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے گرتے بھی ہیں تو کیمرہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اب کیمرہ یہ ہے جو ہے مارکٹ میں انہوں نے اس کا نئے موڈل لے کے آگئے ہیں تو پرانے موڈل غیب کر دیا تو پرانے موڈل کے پارٹس بھی نہیں مل رہے ہیں تو یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے اینیویز یہ چلا گیا اس نے کہا میں ایک ہفتے کے لئے ٹرپ پہ جا رہا ہوں اب یہ ایک ہفتے کے لئے ٹرپ پہ گیا دو آئی تنگ میں نے تیسری ہفتے اس کو میسیج کیا میں نے کہا یار جگر اگر تیرے پاس تو وہ وہ پاس آگئے تو مجھے کیمرہ بھیجوہ دیں اس نے کہا کہ نہیں میں اب اس کر دوں گے اب ہم بھی میرے پاس میسیج ہے کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا اس کردے کو مجھے انداز آتا کہ آیا ہوا ہے لیکن یہ ویسی ہی فیلمیں کر رہا ہے میں نے کہا چلو ٹک ہے کچھ دن بعد میں اس کو دوپارے میسیج پانچ چی دن بعد میں نے دوبارہ میں نے کہا یار کیمرہ مجھے ضرورت ہے میں جا رہا ہوں ٹرپ پہ اور ایک سچ میں جا رہا ہوں ٹرپ پہ کمپنی کے ٹرپ پر جا رہا ہوں تو میں نے کہا یار مجھے کیمرے کی ضرورت ہے آپ کیمرہ مجھے بجھو آ رہا ہوں اور مجھے شک ہو گیا تھا کیونکہ بیچ میں نے ایک دو پر میسیج کیوں اس کے ساتھ میں نے کہا یار کیمرہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیمرے کا کچھ ہوا ہوا ہے اینیویز مجھے کہتا ہے کہ میں کیمرہ بجھو آ رہا ہوں دو تین دنوں کے اس نے کیمرہ نہیں بجھو آ رہا ہوں میں نے پھر میسیج کیا منڈے کو میں نے کہا کیمرہ بجوا مجھے کیمرہ بھی تک نہیں محصول ہو تم نے تو مجھے کہا کہ کیمرہ بھی بجوا دیا ہے اس نے مجھے بولا کہ کیمرہ لینز چھوٹا ہوئے تو میں اس کو ٹھیک کروا کہ آپ کو بجوا دیں تم مجھے صحیح تب چھڑی میں نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کیمرہ ڈیمیج ہو جائے گا تمہارے سے ادھر سے تو نے کہا کہ نہیں 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 میں بڑا کیر کروں گا تو یہ سارا کچھ ہے اچھا اس چیز کا مجھے نقصتا تھوڑا سا دل میں لازمی بات ہے کہ آپ ایک کیمرہ مانگواتے ہو پچاس دار سے اوپر ورد کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خود ابھی تک ایک ویڈیو بھی نہیں بڑھائی ہے اور کیمرہ خرابی کیا اور کیمرہ کے لینز اس کا جو اوپر والا دو ہی پوارٹس ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتے تھا یہ دیکھیں نا شاید آپ کو نظر آجائیے دیکھیں یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کیا جب کیمرہ ٹوٹ گیا تو بندہ رکھ لیتا ہے کیا رہا اور مزید ڈیمیج نا اس بے وکوف نے کہا کیا اس کے ساتھ اس کا یہ اوپر والا جسا ہوتا رہا ہے یہ والا یہ جو ہے یہ اتر جاتا ہے اور پھر بھی لاغنگ کرتا رہا اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن اس نے بھی لاغنگ کیا اور ابھی میں نے اس کو کول کے چیک کیا وہ جو مین لینز ہے نا اس کے اوپر بھی نشان پڑھی ہوئی ہے اس چیز کا مجھے غصہ تھا میں نے کہا یار جب ایک چیز چلو ٹھیک ہے ڈیمیج ہو گئی ہے اب اس کے پارٹس یہ ملنا بھی نہیں ہے مجھے اندازہ یہ بڑی مشکل سے ملے گا یا تو مجھے امریکہ سے منگوانا پڑے گا یا ادھر بھی مجھے بڑی سرچ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ لاہور میں تھا اور اس نے ہفتے سے زیادہ ٹائم لگا ہے اس کو ڈونڈنے میں اس کو نہیں ملے لاہور کے اندر تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ملے گا تو کیسے ملے گا اب اس نے کہا کیا غصہ مجھے اس چیز کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کا جو فرنٹ کی طرف تھا یہ ٹوٹ گیا اس کو اتار کے بھی بندہ کچھ وہ کر لے گا لیکن مین لینس تو ملتا بھی نہیں ہے یہ کور کا تو چلو کچھ نہ کچھ جگاڑ کر لیں گے لیکن یہ جو ہے نا ہے مین لینس کو بھی اس نے ڈمیج کیا ہوئے میں نے ابھی دیکھے اس کو کول کے سکریچس پڑی ہوئے اس کے اوپر تو ایسا کوئی لا پروہ بندہ ہے اور مجھے بڑی بڑا غصہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر اچھا یہ کام تو کیا اس نے اور چیز بتاتا ہوں یہ پوچ ہے نا کیمرے کا پوچ اس کا کیا کیا ہے اس نے بندہ اگر کیمرہ وی لاگنگ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وی لاگنگ سٹاپ کر رہے تھے کچھ دیر کے لئے تو یہ پوچ ہے اس پوچ کے اندر ڈال دے اس محصوف نے کیا کیا ہے اس محصوف نے کیمرہ اس کے اندر نہیں ڈالا ہے پوچ میں ابھی جو بیج ہے یہ سارے جو پارٹس پڑی ہوئے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ سارے پارٹس یہ اس پوچ کے اندر ڈالی ہوئے تھے اب یہ وزن زیادہ ہے اس کا وغیرہ یہ دیکھیں یہ پوچ پٹا ہوئے سارا یہ چیک کریں یہ سارا پوچ پٹا ہوئے ترد یہ جو ڈیٹا کیبل ہے نا کیبل یہ ساری خراب ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے کیونکہ پتہ نہیں اللہ بیدر جانتا ہے کتنی دنوں سے اس نے اس کو پوچ کے اندر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں نا یہ پیگل گیا ہے یہ میرے ہاتھوں سے چپک جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھوں سے چپک ہے یہ اس کا یہ حال ہوا ہوا ہے میٹا کیبل بھی فارغ کر دی اس نے مجھے آخیر وصائے ہوئے لیکن کیا کرے بس اب اس کو تو میں کر رہا ہوں بلاک ٹیک ہے نا کیونکہ اس کے دوستی مجھے بینگی پڑ رہی ہے اور کیا کرے یار عجیب قسم کے لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اس کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ بھئی کیمرہ کے خیال رکھو چلو کیمرہ ٹھوٹ گیا اس کا فرنٹ ٹھوٹ گیا تو کیا ضرور ہے جاتے میں اس کا فرنٹ نکال گیا اس کو جو مین لینز ہے مینز اندر والا لینز اگر خراب ہو گیا تو کیمرہ بالکل فارغ ہو گیا ابھی میں نے اس کو آن بھی نہیں کیا کیمرہ میں نے چیک نہیں کیا میں نے کہا ویڈیو بنا لو دیکھ لیتا ہوں اب اللہ بہتر جانتا ہے اندر کی طرف کچھ ہے بھی کی نہیں ہے لیکن اس نکم میں کوئی اتنا حساس نہیں تھا کہ کیمرہ کا فرنٹ ٹھوٹ گیا تو کم از کم یہ کر لو کہ کیمرہ واپس رکھ لیتا ہے نہیں اس نے اس کے بہوجود اس کا فرنٹ نکالا ہے اور پھر بھی بھی لائگنگ کرتا رہا اس کی وجہ سے میں جو لینز ہے اس کے اوپر بھی اس کے اچھے پڑی ہوں ہیں ایسے کوئی عجیب لوگ ہے احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک بندے نے کیمرہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے منگوایا ہے یو ایس اے سے آیا ہے کس طرح سے ہے کوئی احساس نہیں ہے بس کیمرہ ٹوٹ گیا اور پھر جوڑ بھی مجھ سے بولے اب وہ اس ہی دن مجھ سے بول دیتا کہ یار کیمرہ ٹوٹا ہوئے میں بجوا دیتا ہوں کچھ نہیں کر لیتا ہوں ہفتے سے زیادہ یہ مجھ سے ہفتے نہیں بلکہ دس دن سے زیادہ یہ مجھے فلمیں کرا رہا تھا گولیاں کرا رہا تھا کہ آج بھی جو آ رہا ہوں تو کل کروا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں تو وہ کر رہا ہوں بعد میں پتہ چلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیمرہ کی ساتھ کچھ ہوا ہے اور جب اس نے بولا ہے تو مجھے صحیح طب چڑی میں نے تو کچھ نہیں بولے میں نے تو سیدھا اسے بول دے گئے میں نے کہا مجھے کیمرہ واپس بھی جا چاہے ٹوٹا ہے چاہے جو بھی ہے مجھے واپس بھی جا اب میں خود کو اس کا کچھ جگاڑ کروں گا اللہ کرے یہ زیادہ مسئلہ نہ ہو اگر زیادہ مسئلہ ہو تو یہ کیمرہ فارے رہا ہے پچاس زار پانی میں لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کوشش کرتے ہیں اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ اور بس یہ سارا سین ہے دعاوں میں یاد رکھیا گیا آپ سب کو اللہ پاک بہتر کرے گا سٹے بلیس